وہ ان کے اوپر چیٹے مار دیتے ہیں جناب سلمانی فارسی پر انہوں نے کچھ سے نراز ہو کہ جناب علی کو کہا کہ آپ دیکھیں میرے بزرگ آدمی سے آپ کس طرح سے صلوق کر رہے ہیں تو میں رسول خدا سے شکایت کروں گا اس کی تو یہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایسے علی میں اس انداز سے تو بارکہ رسول خدا نے توصف فرمایا اور اس کو مزاق کے انداز میں لیا سبحان اللہ پھر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے رسول خدا سے میری آپ نے شکایت کی تو انہوں نے کہا جیسا بتاؤ کیا تو ویسے میں نے اس کو آپ کو میں نے رکان رسول خدا سے بیان کیا تو کہتے ہیں اچھا آپ نے صنعت کی کہا کہ میں مونزل ہوں میں آپ کو سوماس بڑھا ہوں پھر جناب علی نے فرمایا că اچھا آپ نے سوماس بڑھے ہیں ورحال جناب میں discussions بڑھا ہوں ایک مرتبہ دریائے ارزوانگ کے کنارے آپ اپنی ایک محبوبہ کے لیے اس وقت میں آپ جنگل سے پھول اکٹھے کر کے ان کا ہار بنا رہے تھے تو ایک شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا اس وقت شیر قریب آیا تھا تو ایک شیر نے حملہ کیا تو وہاں پر ایک نوجوان نے آپ کی آ کر آپ کی حفاظت کی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جوان کون تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ تو یاد ہے کہ اس جوان نے مجھے وہاں سے بچایا تھا اور بڑے حرار ہوئے کہ جناب یہ اس واقعے کو فرما رہے تھے تو فرماتے ہیں اچھا آپ نے اس کے بدلے میں ان کے شکریہ کے لیے کیا کیا تھا بہن نے کہا کہ میرے پاس چادر تھی میں نے اس کا گلدستہ بنا کے چادر کپڑے کا گلدستہ بنا کے کو کھول سا بنا گلدستہ بنا کے میں نے ان کو توفے میں دیا تھا سبحان اللہ تو جناب علی کرمالا وجل کریم گھر گئے اور گھر سے وہ چادر لاکر اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی وہ چادر لاکر شان اہل بیت چادر لاکر جناب وہ مسلمان فارسی کو دی کہ یہی وہ چادر تھی تو یہ چیز دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور فضائل کے قائل ہوئے سبحان اللہ اور پھر جناب علی فرماتے ہیں کہ دوبارہ کبھی عمر کے معاملے میں مجھ سے بحث سبحان اللہ سبحان اللہ کہ گون مرسید ہے اس پر کبھی مجھ سے بحث نہیں کرتا سبحان اللہ باہر کے اب یہ مکرم اور پھر جابر بن عبدالعنساری آپ نے حدیثیں سنکھ رکھی ہیں کہ جابر جب خدا نے کچھ نہ بنایا اس وقت نے نبی کے نور کو بنایا سبحان اللہ یعنی وہ جو راز والی باتیں تھیں جیسے یہ فرما رہے تھے